نمسکر میں ہوں راشد علاباد ہائی کورٹ کے ایک آدیش کے مطابق یوپی میں اب سبھی مدرسوں کو پندرہ اگست و چھبیس جنوری جیسے راشتی پر منانا ضروری ہو گیا ہے آدیش کے تحت مدرسوں کی عمارت پر تیرنگا پھیرانا ہوگا اس میں پڑھنے والے بچے راشتگان گائیں گے عدالت کے اس آدیش سے اتنی بحث چھڑی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مدرسوں کو سرکار سے انودان یعنی گرانٹ ملتا ہے لہذا مدرسوں کو تیرنگا پھیرانا اور راشتگان گانا انیوار ہونا چاہیے وہیں دوسری اور مدرسوں سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا پہلے بھی تو ہوتا تھا آدیش نکالنے کی ضرورتی کیا تھی کئی لوگوں کی یہ بھی دلیل ہے کہ مسلمانوں سے دیش بھکتی کا سرٹیفیکٹ مانگا جارہا جو غلط ہے سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں مدرسوں میں تیرنگا پھیرانا ہے مدرسوں سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا پہلے بھی تو ہوتا تھا آدیش نکالنے کی ضرورتی کیا تھی کئی لوگوں کی یہ بھی دلیل ہے کہ مسلمانوں سے دیش بھکتی کا سرٹیفیکٹ مانگا جارہا جو غلط ہے سوال اٹھتا ہے کہ کیا واقعی میں مدرسوں میں تیرنگا پھیرانا اور راشتگان گانے کا آدیش نکالنا ضروری تھا لیکن اہم سوال یہ بھی ہے کہ اس دیش میں تیرنگا پھیرانے اور راشتگان گانے سے بھلا کسی کو آپتی ہونی ہی کیوں چاہیے اسلام کی تعلیم دینے والے مدرسوں میں بھی اب تیرنگا جھنٹا پھیرانا اور راشتگان جن گڑمن گانا ضروری ہو گیا ہے الہاباد ہائی کورٹ نے ایک یاچکا کے سنوائی کرتے ہوئے یوپی سرکار کو یادیش دیا ہے چیف سیکیٹری اتربادش آشان کو یادیشید کیا ہے کہ وہ ہر مدرسوں میں اس بات کو انشور کریں کہ وہاں پہ جھنڈا پھار آیا جائے اور راشتگان کیا جائے اس یاچکا کو بائیس تاریخ کو ہیس فرش ماننی مکھ نیادیش نے اپنے سمکھ رکھا ہائی کورٹ کا یادیش اجید گوڑ کی یاچکا پھار آیا ہے اجید گوڑ کی دلیل تھی کہ مدرسوں کو سرکار کیور سے آرثک مدد ملتی ہے لیکن ان جگہوں پر آشتگان کا سممان نہیں ہوتا ادالت کے آدیش کا مدرسہ سنچال کو نے سواگت کیا ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس آدیش کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مدرسوں میں پہلے سے ہی ترنگا فہرانے اور راشتگان گانے کی پرمپرا ہے جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے وہ بالکل سپر فلویس ہے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی سب جگہ ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سب جگہ ہونا چاہیے اب اس فیصلے کی ضرورت کیا ہے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ استقبال کرنے کے لائق ہے مگر یہ آج انہوں نے فیصلہ کیا یہ کام ہم بہت پہلے سے کرتے ہیں منظر اسلام جو آلازت کا قائم کرتا مدرسہ ہے وہاں پر ہمیشہ چھبی جنوری میں بھی اور پندرہ آگست کو ترنگا فہر آیا جاتا ہے مٹھائی باٹی جاتی ہے لیکن عدالت کے اس آدیش پر ایک الگ بحث چھڑ گئی ہے کچھ مدرسہ سنچال کو کاروپ ہے کہ آر ایس ایس جیسے سنگٹھنوں کو سمویدھان کا افمان کرنے کی کھولی چھوٹ کیوں ملی ہوئی ہے جو آج بھی جانبوچ کے سترنگے کے بجائے دوسرے جھنجے کو سلامی دیتے ہیں اور ترنگے کو سلامی نہیں دیتے اور کانسٹریشن کو نہیں مانتے ان سے بھی تک آ جائے مہن بھاکبت صاحب دیمکہلے والے ترنگے میں کیا کہا تھا کہ سنکوڑے دان میں پیکٹ دو کہ جنور ابھی بھی غتاری کا مطلب یہ کہ انہوں نے لگاتا ہوڑکا ہے پر انگریزوں کی کو غتاری کر رہے ہیں پر انہوں نے قربانی کوئی نہیں دی ایک بھی آدمی ان سے پاسی بنے چلا ایک بھی آدمی ان سے جن لے گیا انہوں نے ترنگے کیا انہوں نے ترنگے کیا اور وہ وہ ٹھیکتا کرنے ہیں انہوں نے تک آ جائے دراصل اسی سال پندر اگز کے دن گازی آباد کے مراد نگر میں ایک عجیب و گریب واقعہ پیش آیا تھا نور پور مدرسے میں ترنگا فہرائے جانے کے بعد بچے راشترگان گانے کی تیاری میں تھے لیکن مدرسے کے مینجر کاری خلیل احمد نے انہیں روک دیا مینجر کے مطابق راشترگان مدرسے کے اصولوں کے خلاف ہے ان کے بچوں نے اقبال کا سارے جہاں سے اچھا گیت کھایا بہرال الہاباد ہائی کورٹ اس معاملے پر 22 ستمبر کو پھر سے سنوائی کرے گی لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ترنگا فہرانے اور راشترگان گانے کے آدیش پر آخرکار اس دیش میں کسی کو بھی کوئی آفتی کیوں ہو سکتی ہے مریلی سے سندیب گفتہ کے ساتھ سنجیف کمان انشا نیوز اس دیش میں سیاست ہوتی ہے کبھی راشتران کو لے کر کے اس دیش میں سیاست ہوتی ہے راشترچ کو لے کر کے اور سیاست ہوتی ہے کئی بار وندے ماترام کو لے کر کے بھی ہم اسی سیاست کی بات کرتے ہیں اسی سیاست کی ہم ڈیبیٹ کریں گے یہاں بتا دینا چاہوں گا کہ قطعی ہم عدالت کے فیصلے پر کسی بھی طرح کی کوئی ٹپڑی نہیں کر رہا ہے بات سیاست کی ہو رہی ہے خیر تین مہمان موجود ہیں مریلی صاحب مولانا عبدالحمید نومانی سپوکس فرسن ہے آپ جمعیت علیماء ہند کے ویجیش انکر تیواری پروکتہ ہے آپ وی ایچ پی کے وش ہندو پرشد اور جانے منہ ایڈوکیٹ تنمیر احمد میر بھی مریلی صاحب میں موجود ہیں پہلا سوال مولانا نومانی آپ سے ہوگا میرا کیا ضرورت ہے اس دیش میں مسلمانوں کو یہ بتانے کے لیے یہ کہنے کے لیے یہ سمجھانے کے لیے اس مدرسے کو اس پورے ہندوستان میں مدرسوں کو یہ کہنے کے لیے کہ یہاں پر راشت دھج لہرانا چاہیے پھرانا چاہیے پندر آگر سو چھبیس جنوری کو کیا ضرورت ہے اس دیش میں دیکھئے عجید گول نے جس طرح سے پی آئی ایل ڈاخل کی ہے اور مدرسوں کو مدہ بنایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں کہیں کہیں وہ ٹیڑھا پن ہے اور مدرسوں کو وہ صندگ بنانا چاہتے ہیں مدرسوں کا اٹھارہ سو سنتاون اس سے پہلے اس کے بعد اور سن سہتالیس سے پہلے اس کے بعد دیش پرین کی بھاونہ سے جو جڑا ہونا اور آت پروت ہونا یہ بالکل کلیر ہے تو جب یہ صاف ہے وہاں دھوچ فرائے جاتے ہیں سب معاملہ صحیح ہے اور جو ہے جھنڈہ پر آئے جاتا ہے راشتگان کیوں نہ گایا جائے راشتگان جو ہے راشتگان جو ہے وہ کوئی مدہ نہیں ہے وہ کوئی مدہ نہیں ہے مدہ ہے سر مدہ ہے میں بتاتا ہوں غازیباد کے مراد نگب میں جھنڈہ پھرائے جانے کے بعد پندرہ اگس کا جھنڈہ پھرائے جانے کے بعد راشتگان شروع ہوتا ہے بچوں سے وہاں کے جو بڑے عالم ہوتے ہیں کہتے ہیں نا نہیں کہا ہو اسلام کے خلاف ہے راشتر جی تو راشترگان دونوں فرق ہے ایک جو اندی ماترم ہے وہ جو ہے چونکہ مسلمان جو ہے ایک خدا کو چھوڑک آبے پ machst genau tam آپ راشترگان گاتے ہیں جب ہم پورا ہم ان کا جو ہے آپ راشترگان گاتے ہیں نہیں ہے نہ کہ یہ دیش کا ہر ایک مسلمان سنے گا اس بات کو آپ راشترگان گاتے ہیں راشترگان جو ہے ہم جب پڑھتے تھے جب موقع ملتے گاتے جنگر مان میں کیا پریشانی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ تو جو سندھ آپ کا کہاں پر ہے بات کو ادھر ادھر بہکائیے وندے ماترم کی بات الگ ہے اس میں کسی کو پوجنی کہا گیا ہے لیکن جنگرمہ راشتگان میں دیش کی شاری گاتھا بتائی گئی ہے کیا بات کرنا ہے آپ جو ہے جو ویڈیان بھاون میں جب ہمارا جمعیہ تولما کا پروگرام سب لوگوں نے جو ہے ویڈیارتوں کے ساتھ جو راشتگان جو گایا آپ گاتے ہیں یا نہیں گاتے ہیں گاتے ہیں کیا اس دیش میں مسلمانوں کو بار بار سارٹیفیکٹ دینے کی کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم دیش بھکت ہیں میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا اب پچھلے دنوں کا واقعہ ہے میرا نام ہے راشد حاشمی میں کہیں پر گیا اور مجھ سے ایک خاص سوال پوچھا گیا کہ آپ راشتگان تو ٹھیک گا لیتے ہیں مجھے بڑا بڑا دھکا سا لگا کہ راشد سے یہ سوال کیوں کیا گیا رمیش سے یہ سوال کیوں نہیں کیا جاتا راشد بھائی ایسا ہے کہ ابھی سنسد کی کم سکم ایک گھٹنا تو مجھے یاد ہے کہ سنسد میں جب سب لوگ کھڑے ہو کر راشتر گیت بول رہے تھے تو ایک دو سنسد ایک سنسد تو مجھے دھیان میں نہ مجھے دھیان نہیں آرہا لوگوں کو دھیان میں آ جائے گا انہوں نے راشتر گیت گانے سے منع کر دیا یعنی راشتر گیت جس گیت کے آدھار پر دیش سوطنطر ہوا سوطنطر تاکہ وہ گان بنا میں راشد بھائی ایسا ہے راشد بھائی میں وہی آ رہا ہوں راشد بھائی میں وہی آ رہا ہوں جب ہی راشد پوری بات کہیں سے بات تو پرارام کروں گا میں نے وہاں سے بات پرارام کی ہے میں نے آپ کو ایک اتعلان دیا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ پرشن کیسے اُڑتا ہے کہ بار بار یہ سرٹیپکیٹ دینا پڑتا ہے میں سرٹیپکیٹ کے بعد یہ بات میں نے کہنا چاہا کہ سنسد میں کھڑے ہو کر جو گیت دیش کے سوطنطرتہ کا آدھار بنا وہ گانے سے بھی کیوں منا کرنا پہلی بات دوسری بات ایک ادارہ آپ نے خود دے دیا کہ یہ مرادنگر میں مرادنگر میں رسس اٹھ کورٹر پر تیرنگا لہراتا ہے بلکل پورے سوطنطرتہ کے دن گرتن تردیوس کے اوسر پر راشد بھائی ہم تیرنگا ہی لہراتے ہیں اور تیرنگا کے سامنے راشد گیت بولتے ہیں ناپور میں لہراتا ہے سب جگہ ہے پورے دیش میں مجھے ایک بات ہی بتائیے اگر ناپور میں لہرائے جاتا ہے آپ کی بات مان لی سندہ ہزارے کا ایک واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو ناپور کا واقعہ ہے تین چار لوگ تھے راشد گان گاتے ہوئے اندر گز گیا اور جھنڈا لہر آ رہے تھے کیا آپ کو پتا ہے کہ ناپور میں رسس ہیڈکوارٹر کے اندر ہی ان کے خلاف کیس درچ کر دی گیا گیا تھا آپ کو پتا ہے مجھے اس کی جانکاری نہیں ہے لیکن یہ آپ نے ایک پرشن کیا میرے سے کہ سنگ کارویلے میں کیا تیرنگا لہرائے جاتا ہے تو جن پروروں کے آدھار پر ہائی کوٹ نے کہا ہے لہرانا چاہیے ہم اس پرور کو ہم راستری دھوجی لہراتے ہیں اور جنگن من ادھینائی گاتے ہیں یہی گاتے ہیں جب گورمنٹ نے کہا دیا کہ ہمیں کوئی شکایت نہیں ملی ہے اور اس طرح کسی جگہ جو ہے نمانی صاحب اس کو سنوائے کیا پرورتی نمانی صاحب سنیے نا آپ پتہ آپ کے سامنے اس ڈیبیٹ کو ہوسٹ کرنے کے لیے جو بیٹھا ہوا اس کا نام راشد ہے مدرسے میں میں بھی جا چکا ہوں اس لیے تال ٹھوک کر کے اتنی باتیں نہ ہی آپ کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا ورنہ کئی چیزیں مجھے بھی بتانی اور کہنی پڑیں گی اور اگر راشد کہیں گے تو بات میں دم تو ہوگا ہی خیر وجی شنکر تیوار جی ایک چھوٹا سوال ہے آپ سے اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا کیا آپ کو بتا ہے کہ دیش کا جو راشتری دھوچ ہے ڈیزائن کس نے کیا تھا نام مجھے دھیان نہیں ہے کیا آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے تھا کوئی سیاست اگر کہنے اس کا بنیاد ہونا چاہیے تھا دیکھو راشت بھائی اگر نام نہیں دھیان میں ہے یہ ہم یہاں پر یہاں پر کسی پریشہ دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے پریشہ دینے نہیں بیٹھے ہیں لیکن اگر دیبیٹ کریں نا سر میری بات سنیے نا دیبیٹ اگر کریں وہاں پر آدرش بھی ہونے چاہیے آچار بھی ہونا چاہیے وچار بھی ہونا چاہیے اور ہاں اپنی اپنی بات کو رکھنے کا ایک مضبوط آدھار ہونا بہت میں کسی سے پرشن کروں کہ جس بیلڈنگ میں بیٹھے ہیں آپ اس بیلڈنگ کا آرکیٹیکچر کس نے بنایا تھا تو شاید پچیس سال وہاں بیٹھنے کے بعد بھی اس بیٹکو اس کے آرکیٹیکچر کا نام نہیں پتا ہوگا چلیے میں لیکن آپ کو ضرور بتاؤں گا کیونکہ میں اگر دیبیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تو بہت کچھ ساتھ میں تیاری کر کے بیٹھا ہوں پنگلی ونکیہ ان کا نام تھا گوگل کیجئے گا آپ کو پتا چل جائے گا میں پھر سے دورا ہوں پنگلی ونکیہ چلیے چلتے ہیں تنمیر احمد میر کے پاس میں ہم چلتے ہیں تنمیر احمد میر صاحب اس دیش میں چونکہ جب میں تھوڑا بہت پڑھنے لگا تو سنویدھار کی دھارہ ایک کیاون اے کے بارے میں پتا چلا کہ دیش کو سبھی ناغریکوں کا یہ کرتب ہے کہ راشتری پر کا سممان کریں تیننگہ پھرائیں راشتگان کھائیں ایڈیوکیشنل انسٹیوشن کو لے کر کے اس دیش میں کیا بتایا گیا ہے وہاں پر راشتگان ہونا چاہیے راشت دور پھرائے جانا چاہیے ایڈیوکیشنل انسٹیوشن کے دائرے میں ہی چونکہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس لیے میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا تنمیر احمد میر جی 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 آپ کا کہنا بہت صحیح ہے اور آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی دراصل جہاں تک آرٹیکل 51 اے کا 2002 تو فلیڈ کورٹ 2002 کے پارٹ 2 میں جو ہماری سرکار نے لجسلیشن بنائی ہے اس کے اندر کلیرلی یہ پراودان دیا گیا ہے کہ ہر ایک ایڈیوکیشنل انسٹیوشن پہ جو ہمارا راشتری دھوج ہے اس کا سممان ہونا چاہیے اور اس کو لہرانا چاہیے اور یہ جو ہے ہر ایک ہندوستانی کا فرض ہے چاہے تو آپ اس کو پروڈکٹ آف لجسلیشن مانیے اور اس کے لیے جو ہے دیکھیں نہ تو کسی ہائی کورٹ کے ججمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے یہ تو انٹرنل ہی ہر ایک ہندوستانی کے مند میں سے بہار آنا چاہیے لیکن ایک لوئر ہونے کے ناتے سے میں آپ کے ذریعے اور آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے دو تین دن پہلے دیکھا کہ احمد آباد صورت میں ہاردک پٹیل نامک ویتی نے لگوارد چھے لاکھ لوگ پٹیل سڑکوں پہ جمع کریں اور سب لوگوں نے ہاتھ میں تیرنگا لہر آیا اور اس کے بعد میں جتنی بسیں ملی کارے ملی بلڈنگیں ملی سب توڑ پھوڑ کے جلا دی اب مجھے کرپیا کر کے دونوں مہمان جتنے آئے ہیں جی بولے جی اس میں کون سے راشتری دھوج کی جو ہے انہوں نے سرانہ کری تو آج کی ڈیٹ میں جو کام ہو رہا ہے دیکھئے ایک آدمی گیر کانونی کام کرے اور ہاتھ میں راشتری دھوج رکھے تو پھر یہ جو ہمارے نیشنل فلیڈ کی انسلٹی رہے گی کسی بھی آدمی کو اس میں question کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہوا ہے it is more than welcome ہر ایک ایڈکیشنل انسٹیوشن پہ فلیڈ کورٹ دو ہزار دو کے مطابق جہاں تک کی لجسلیچر نے لفظ یوز کیا ہوا ہے may that every educational institution may hoist the flag on independence day or on other days but when you read it with article 51 a of the constitution it becomes mandatory there cannot be any objection on any educational institution we have made your point آپ نے اپنا point رکھ لیا ہے مولانا عبد الحمید نوانی اس دیش میں کیوں مدرسوں کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے انہیں کیوں بار بار کہنا یہ پڑتا ہے کہ آپ دیش میں جو راشتری دھوجہ ہے اسے پھیرائیں کیوں بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ راشتگان ضرور ہونا چاہیے یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کیوں سمجھانا پڑتا ہے دیکھیں مدرسے والوں کے دماغ میں کوئی خرابی نہیں ہے جو لوگ مدرسوں کا مدہ اٹھاتے ہیں ان کے دماغ میں کہیں کہیں خرابی ہے اور مدرسے خرابی ہونے کے پیچھے کوئی وجہ بھی تو ہوگی خرابی ہونے کے پیچھے کوئی وجہ بھی تو ہوگی نہیں وہ خود اس کے اندر کارن اور وجہ ہے جو لوگ مدرسوں پہ سوال اٹھاتے ہیں اور مدہ بناتے ہیں یہ تو جہے یہ جو ہے تنویر آمدی صاحب کا ہے اتر قدیش میں 35 مدرسے ہیں سبھی کی گارنٹی آپ لیتے ہیں ہر جگہ جنڈا پہراتا ہے ہم کیوں گارنٹی لیں گے جب وہ چونو لیں گے ہم کیوں گارنٹی لیں گے ہم سرکار بھوڑی ہیں آپ جمعیت علماء ہند کے سپورس پر سے ہیں ہم نے تو کہا دیا آپ کون کی ریپیزنٹیشن کرنا ہے میں کہا تاہوں دارلونگ دیوبن نے تمام مدرسوں نے جمعیت والوں نے سب نے کہا دیا بولنے تو دیجئے لیکن پٹیش کوئی کے ساتھ اپنا پروت تہوار جوہاں بنایا یہ جوہاں راشتی پروہ ہے تو اس میں دکت کیا ہے جب یہ جوہاں یہ سے جوہاں تنویر احمد میر صاحب یہ خود آپ کو بتائیں گے کہ وہی مددہ جوہاں وہ سننے کے قابل یوگ یہ ہوتا ہے جب اس کے معاملے میں اسٹیٹ گورنمنٹ جوہاں کوئی کچھ نہ کرے جب وہاں کوئی شکایت رہی ہے کوئی معاملہ نہیں کیا ہے یک جو دھنڈے کا اپمان ہوا ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ وہی مددہ جوہاں وہ سننے کے قابل یوگ یہ ہوتا ہے جب اس کے معاملے میں اسٹیٹ گورنمنٹ جوہاں کوئی کچھ نہ کرے جب وہاں کوئی شکایت رہی ہے کوئی معاملہ نہیں کیا ہے یک جو دھنڈے کا اپمان ہوا ہے تو وہ کیسے اس کو سننے کے مدرسوں کو مشکوک بنانے کی کوشش ہو رہی باقاید جو آرڈر دیا جا رہا ہے یہ تو پھولے دیشوں کو آنا چاہیے یہ سورے یوپی کی بات تھوڑی ہے سبیسان اسکھوں کو جے گھنڈا لہانا چاہیے ایک بات تو ماننگ گا سنیے نا آپ ایک بات ایک بات سمجھئے گا دیش کے جو بچے ہوتے ہیں ملک کا بھوش ہوتے ہیں کہیں پر بھی یہ ماننگ گے آپ ہاں یا نہ بولیے نا ہاں بلکل ہاں ٹھیک ہے اب آگے سنیے سنیے نا آپ گصہ مت ہوئی ہے نا پیار سے باتیں کرتے ہیں سنیے آپ پوری بات دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے بھوش کو بہتر ہم تعلیم دیں گے تب ہی وہ ملک کی بہتری کریں گے سوسائٹی کی بہتری کریں گے ہاں یا نہ بلکل ٹھیک ہے مدرسوں کی تعلیم میں صرف دھارمک تعلیم جو ہوتی ہے اسے ہی ڈومیننٹ کیوں رکھا جاتا ہے اسے ہی زیادہ کیوں پڑھا جاتا ہے کیوں نہ انگریزی بھی بہتر پڑھائی جائے کیوں نہ کمپیوٹر بھی بہتر پڑھائی جائے کیوں نہ باقی تعلیم میں بھی آپ مینسٹریم میں ہی رہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کونونٹ میں پڑھا ہوا ہے ایک مسلم بچہ جو راشد حاشمی آپ کے سامنے بیٹھا ہوئے کونونٹ کا پڑھا ہوا کونونٹ میں پڑھا ہوا مسلم بچہ جو ہے ایک ناشنل نیوز چینل کا انکر بن جاتا ہے لیکن مدرسے میں پڑھا ہوا ایک مسلم بچہ جو ہے اتنی سفھلتا حاصل کیوں نہیں کر پاتا جواب دیجئے ایسا نہیں ہے آپ نے دیکھا گا آئی ایس آئی پی ایس بھی مدرسے کہ وہ سیور رحمان بنے کی نہیں بنے تارلونگ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں مدرسے کا نہیں بنتا ہے ایکسپشنز ہر جگہ ہوتے ہیں کچھ کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں میں بڑھی تادہ سکت کر رہا ہوں اسطحھاپنہ کا ادیش یہ نہیں ہے کوئنہ انکر بن جائے میں انکر کی بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں سپھل بننے کی بات میں کہہ سامانے کے ساتھ چلنے کی بات کتنے دارلونگ دیوبند کے یا ندوہ کے پڑھے ہیں آپ ایک ایسے ہوت سے بات کر رہا ہے جس نے دارلاللوں دیوبند بھی دیکھا ہوا ہے ندوہ کو بھی دیکھا ہوا ہے آپ نے دارلال دیوبند میں پڑھا ہے ہم نے دارلوم دیون میں پڑھا ہے وہاں کے بچے بہت اچھی انگریجی جانتے ہیں ہی ساپ جانتے ہیں کمپیوٹر آپ دیکھیں جا کے سب وہاں پڑھائی ہو رہی کی نہیں کمپیوٹر صرف ایم ایس جوانس اور مایکروسورٹ آفیس سے نہیں ہوتا ہے نا ویجے شنکر تیواری جی ویجے شنکر تیواری جی ویجے شنکر تیواری جی ویجے شنکر تیواری جی وہاں صرف رکھی ہے نا پیار سے بات ہوگی ویجے شنکر تیواری جی ویجے شنکر تیواری جی کیا کسی پورواغرہ سے گرسیت ہوتے ہیں کہ آپ لوگ سمودھائی ویشش کو لے کر راشت بھائی آج دینک بھاسکار دونوں سمجھائر پتہ میرے آفیس میں آتے ہیں ان میں سے ایک مکھ پرشت میں یہی خبر ہے اور اس خبر میں دو اس میں ٹپڑیاں ہیں ایک بریلیوی ٹپڑی ہے اور ایک دیوبندی ٹپڑی ہے بریلیوی ٹپڑی یہ ہے کہ انہوں نے بلکل سپاٹ کہہ دیا کہ ہم یہ ہر مدرسے پر جھنڈا پھیرانا چاہیے ترنگا اور راشت گان جانا چاہیے اور ہم کرتے ہیں اور جو دیوبندی ٹپڑی تھی اس میں ان کا ایک شک تھا ابھی میں نے وہ کوٹ کی مجھے جی محب کیجئے آپ تو بہت شریف اور بہت ہی سب ایک قسم کے آپ سپورٹس پرسین ایوی شنگو پرشت کے لیکن کئی انام ایسے ہیں جو آپ سے جڑے ہوئے آپ کی انوشانگی سنگتھن سے جڑے ہوئے آپ کی جو پارٹی سیاست کر رہی اس سے جڑے ہوئے لوگ آپ نے سنا ہوگا وہ بڑے عجیب عجیب سے بیان دیتے ہیں مدرسوں میں تیرنگا کیوں نہیں پھرائے جاتا مدرسوں میں آتنک وادی تیار کیے جاتے ہیں مدرسوں میں اس طرح کی حرقت ہوتی ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں آپ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں آپ تو ٹھیک ہے اس بشہ پر ایک یہ ہے کہ میں نے جو ٹھپڑی آپ سے کی میں جس پر بات کر رہا ہوں وہ ایک آدھیکارک ٹھپڑی ہے ایک وشندو پریشت کے آدھیکارک پروکتہ کی ٹھپڑی ہے اور میں جو بات میں پوری نہیں کر پایا تھا میں اس کو پوری کروں گا راشد بھائی کہ یہ دو بیان یہ دونوں الگ الگ بیان کیسے ہو گئے اور اسی لیے شاید ہائی کولٹ کو یہ نرنے دینا پڑا اور یہاں تک ایک آدھیکاری لگانا پڑا کہ یہ آپ سنشت کریں کہ وہاں پر راشد دان ہو اور وہاں پر ترنگا پھیرے یہ ایک بڑی بڈمبنا ہے یہ نہیں ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ راشد بھی دھوجکل لے کر کے ہمارے سیما پر جو جوان ہیں وہ اپنی جان لے اچھاور کرتے ہیں اور راشد بھائی کیول ایک سو چوراسی کروڑ اسی کروڑ پانچ کروڑ کیلئے نہیں کرتے وہ ایک سو پچیس کروڑ کے جان لے اچھاور کرتے ہیں اور راشد بھج کو سانے رکھ کر کے تنویر احمد میر کیا قانون کے ڈر سے دیش بھکتی کا جذبہ پیدا کرنا ممکن ہے کیونکہ کہتے ہیں دیش بھکتی کا جذبہ تو سوتا اس پھورت ہوتا ہے کبھی بھی نہیں بلکل آپ نے ان فیٹ جو بات آپ نے کہی ہے اس کو سونے میں تولا جا سکتا ہے قانون کے ڈر سے تو کبھی بھی کوئی بھی چیز نہیں کی جا سکتی ہے میرے خیال سے جہاں تک اجے گوھر صاحب کا جو جو پیٹشن میں داخل کی بہتر ہوتا کہ وہ ایک یہ پیٹشن اس میں یہ بھی داخل کرتے کہ ان سارے انسٹیوشنز میں ایک موڈرن ایڈوکیشن ایک کمپیوٹرائیز ایڈوکیشن ریلیجیس ایڈوکیشن کے ساتھ باقی ایڈوکیشن دینا بچوں کو ضروری ہے آج کی ڈیٹ میں جہاں پر بھی جائیں گے تو کمپیٹ کیسے کریں گے تو کسی کی بڑوتری صرف جو ہے بھی راستر گان گانے سے تو ہی نہیں ہوگی بورڈر پہ جو آدمی کھڑا ہوا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے میں کس کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں یا کس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہوں ہر ایک کمیونٹی میں سے آنے والا بورڈر پہ کھڑا ہوا ہے تو اس لیے یہ ایک ایریا ایسا ہے جی جس کے اندر ایک پولٹیکس ایک سوچے سمجھے طریقے سے کی جاتی ہے لیکن پولٹیکس کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ کانون کا خود پروادان ہے کہ ہر ایک ایڈوکیشنل انسٹیوشن پہ راستری ادواج رہ لانا چاہیے اور آپ کو راستری اگان بھی گانا چاہیے راستری اگان سے جو ہے بھی the love and جس کو fervor of the country وہ بڑھتا ہے اس سے گھڑتا نہیں ہے ساتھ میں ہر ایک طبقے کے آدمی کو انتی اور پردتی کے راستے پہ لے جانا بھی ہر ایک آدمی کا کرتو بھی ہے مولانا نمانی میرے ایک آخری سوال کا جواب دے گا مولانا نمانی میرے ایک آخری سوال کا جواب دے گا اس سوال کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا چونکہ آپ کئی مدرسوں کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں آپ کے مدرسے کا ہر بچہ سمجھدار بچہ جو کچھ بڑا ہو گیا ہوگا راستری اگان اسے یاد ہے لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کے ساتھ چل کر کے دیکھوں گا میں صرف ٹی وی پہ بول مت دیجئے گا دیکھیں راستری دھوچ کا معاملہ ہے جرنا چاہیے اس سے اور دیش پرین کی جہاں تک بھاونا ہے وہ سب جگہ جو ہونا چاہیے اور ہے یہ یہ جو ہے وہ کہنے سے پہلے سے ہے یہ یہ تو مدرسوں کی چھوی کو جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے اس طرح کی بات کہی گئی ہے گروہ گولوالکر کی جو ہے بانچ آف تھارٹس ہے اس میں انہوں نے ترنگے جھنڈے کا ویروت کیا ہے کہ یہ جو ہے دیش کا جھنڈا نہیں ہے بلکہ جو ہے بھگوہ جھنڈا جہاں دیش کا جھنڈا تھی اس پہ تو آپ نے مددہ نہیں اٹھایا اٹھایا ہے نا میں نے پوچھو نا کی آر ایسے سیٹھ کورٹر پہ جھنڈا پھرائے جاتا ہے نہیں جرائے جاتا ہے اس کے لیے اگلا آدھا گھنٹہ اور ندھاریت کرتا ہوں میں یہ ڈیبیٹ یہی تر ختم ہوتی ہے مولانا نومانی آپ کا میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اور اگلا چھبیس جنوری جو آرہا ہے میں اور آپ ساتھ میں چل کے آپ کے مدرسے میں ہم لوگ جنڈا پھرائیں گے اور راجگان ساتھ میں گائیں گے یہ وعدہ آپ بھی کیجئے یہ وعدہ میں بھی آپ سے کر رہا ہوں ویجیش انکر تیواری آپ کا بھی شکریہ تنویر احمد میر صاحب آپ کا بھی شکریہ کل ملاج جلالکر کے ایک بات کہنی بہت ضروری ہے وہ یہ کہ سیاست کے ذریعے بھی نہیں قانون کے دباؤ میں بھی نہیں راشتر بھتی کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ جذبہ ستہ اسپورت ہوتا ہے ابھی اگرے